موسیقی حکومت مخالف تحریک کے لیے اس مشاورت پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی نون لی کی استیفوں اور لانگ مارچ کی تجاویز پیپلز پارٹی تحریک ادم اعتماد اور سینٹ الیکشن پر بھی بات چیت کرے گی مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف کا ٹیلی فون ایک رابطہ حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال نون لی کے قائد کا جے ایو آئے رہنما کی تجاویز سے اتفاق مریم نواز کی مولانا فضل الرحمن کی رہائش کا آمد سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال موجودہ حکومت نے عام آدمی کا سکون چھین لیا اسے گھر نہ بھیجا گیا تو قومی مفادات کا دفاع مشکل ہو جائے گا احسن اقبال حکومت کو دی گئی محلت ختم پی ڈی ایم آج حتمی لاحی عمل کا اعلان کرے گی رانا سناولہ خومی اسیمبلی کا ہنگا ماخیز اجلاس آج پھر ہوگا سینٹ الیکشن ترمیمی بل پیش کرنے پر ایوان میں شور شرابہ اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں جلد بازی میں خانون سازی نہیں ہونے دیں گے اپوزیشن رہنماو کا اعلان چیرمین صاحب اسے کہتے ہیں کہ چور مچائے شور یہ ہے چور مچائے شور کہ یہاں پہ سوال اٹھا لیتے ہیں ہمت نہیں ہے پھر بات سننے کی اپوزیشن کا ہنگامہ چور مچائے شور کے مترادف نواز شریف نے پارٹی اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا نون لیگی قائد کو وطن سے اتنی ہی محبت ہے تو لندن سے واپس آئیں مراد سعید کی اسمبلی میں تنقید اپوزیشن ارکان سیٹیاں بجاتے رہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم اور میں ہوں فضا جمال بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے بولٹن کے آغاز میں بات کریں گے راول پنڈی میں جاری دوسری ٹیسٹ میچ کی پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے کپتان بابر آزم کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا کہ وکٹ کافی خوشک ہے اور زیادہ سے زیادہ سکور کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ ایک صفر کی برطری کے باوجود جنوبی افریقہ کو آسان نہیں لیں گے اس سے پہلے پاکستان کو دو میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل ہے پاکستانی اوپنز عابد علی اور عمران بٹ اس وقت کریز پر موجود ہیں اور آٹھ رنج بنائے جا چکے ہیں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر تو راول پنڈی ٹیسٹ جس کا آج بقائد آغاز ہو گیا ہے اور پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں قومی ٹیسٹ کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے خلاف بڑا سکور کرنے کی کوشش کریں گے ایک صفر کی برطری کے باوجود مہمان کھلاڑیوں کو آسان نہیں لیں گے وہ ٹاؤس چیتنے کے بعد گفتگو کر رہے تھے آپ بھی ملائزہ کیجئے وکٹ تو کافی ڈرائی لگ رہی ہے اور کوشش کریں گے کہ اچھا سٹارٹ دیں اور کیونکہ پارٹنشپ بہت ضروری ہے اور جتنا ڈیٹولائز کر سکتے ہیں ہم کریں پوزیٹیف ہے ہم پچھلے میں سے کافی کونفیڈنس آیا اور مقبوضہ کشمیر میں مسلم آبادی کا تناسب بدلنے کی بھارتی سازش موڈی نے مردم شماری دو ہزار چھبیس تک ملتوی کرا دی دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق ارسٹھ فیصد آبادی مسلمان ہے دو ہزار چھبیس تک آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی تیز تر کوششیں کی جائیں گی متنازع علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا جنیوہ کنونشن کی خلاف ورزی ہے گھناؤنے منصوبے پر بھارت کو اندرونی اور بیرونی مضمت کا بھی سامنا ہے اسے سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں ڈیپیٹی پیورو چیف اسلام آباد محمد عمران سے عمران بتائیے گا جی بالکل یہ جو مسلم اقصریت دی علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر اس کی عبادی کا تناسب جو ہے ایک بقیدہ منصوبہ بندی کے ذریعے جو ہے وہ بدلنے کی جو ہے وہ پلاننگ جو کی گئی مودی کومنٹ کی جانب سے اس حوالے سے اس پر عمل درامت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو تین حصوں پر جو کشمیر کا رقبہ ہے جس میں اٹھاون فیصد رقبہ لطاق چھپیس فیصد جمہو اور سونہ فیصد وادی کشمیر کا ہے پچھپن فیصد آبادی جو ہے مقبوضہ وادی کشمیر کی جو ہے وہ مقبوضہ وادی کشمیر میں رہتی ہے جبکہ ترتالیس فیصد جمہو کشمیر اور دو فیصد لطاق میں رہتی ہے دوزار گینا کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا اٹھ سٹھ فیصد مسلمانوں پر بجتمل ہے جبکہ اٹھائیس فیصد ہنو اور چار فیصد سکر بودمت کے پیروکاروں پر بجتمل ہے اور بودمت کے زیادہ پیروکار جو ہیں وہ لطاق کے لیے جندر رہتے ہیں اور جو ہندو کی زیادہ اکثریت ہے وہ جمہو کے علاقے کے اندر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے موری سرکار کامیشن آبادی کے اس تناسوں کو تیزی سے تبدیل کرنا ہے اور اسی حوالے سے جو اگلی مردم شماری دوزار اکیس میں ہونی تھی اس سے دوزار چھپیس تک ملتوی کر دی گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے آرٹیکل تین سو ستر کو غیر آئین طریقے سے ختم کریا گیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ مسلم اکثریت کو وہاں پر ختم کرنا تھا اور اس حوالے سے جو وہاں پر مختلف لوگوں کو وہاں پر جو ہے ڈومی سائلز دیے جارہے اور پوری آہ دنیا کے اندر جو آہ لوگ آہ ہندو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں آئے اور یہاں پر زمین خریدے ہیں وہ بھی دی جارہی اور جو پندٹس آہ جو یہاں سے جا چکے تھے مائگریٹ کر چکے تھے جو اپنی زمینوں کو بیٹ چکے تھے یا بیسے چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کو بھی دوبارہ یہاں لاؤ کر بسایا جارہا اور اس آہ جو ہے وہ آہ گھنون میں منصوبے کے حوالے سے جو ہے وہ بھارت کے اندر بھی اس حوالے سے مضمت کا سامنا ہے اور حالی میں برطانی پارلیمنٹ کے رکیم نے بھی اس پر عمل کی مضمت کی اور کشمیر میں ممکنہ ریفرینڈم کا نتیجہ جو ہے اس کو نتیجہ تبدیل کرنے کی سازش قرار کیا کیونکہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر موڈی گورنمنٹ کو شکست ہوئی ہے لیکن جو نیا ڈومی سائل بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساڑھے اٹھانہ لاکھ سے زائد لوگوں کو کشمیر کا ڈومی سائل دیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ماں کی ڈیموگریفی کو چینج کیا جائے اور اسی حوالے سے جو ہے گورخہ کمیونٹی کے چھ ہزار چھ سو ریٹائیڈ بوجیوں کو بھی ڈومی سائل دیا گیا اور ڈومی سائل جیدی کرنے کا اختیار تحصیتار کو حاصل ہے اور اب ہزاروں باہت سے آئے ہوئے مزدور بھی ڈومی سائل حاصل کر سکے گے تو یہ وہ پالیسی ہے جس سے جو ہے وہ مودی سرکار جو ہے وہاں کی مسلم اکثریت کو جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتی ہے اور بالکل جو پندت وہاں سے آج چھوڑ کر ہندو پندت اس علاقوں کو چھوڑ کر کہہے تھے ان کی بقاعدہ اسرائیل کے طرز کی کالونیاں بھی تعمیر کی جا رہیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد دمران اس حوالے سے آپ تفصیلات بتا رہے تھے کسانوں کی مودی ہٹاؤ تحریک اعلان پر بھارتی حکومت خوف زدہ ہو گئی ہے بھارتی حکومت نئی دلی کو قلعے میں تبدیل کر رہی ہے کسان رہنما راکیش نے تنز کیا کہ جب جب راجہ ڈرتا ہے قلعہ بندی کرتا ہے ادھر امریکی گلوکارہ ریانہ کے بعد گلوکار جے شان اور ڈاکٹر زوس اور اداکارہ امینڈا بھی کسانوں کے حق میں بول پڑے بھارتی کسانوں کے ملک کی رہتجاج میں شدت آ گئی چھے فروری کو بھارت بند کرنے کی تیاریاں جاری ہیں مودی ہٹاؤ تحریک کے اعلان کے بعد مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے نئی دلی کے اردگرد آنی دیوارے کھڑی کر دیں کسان رہنماوں نے واضح کر دیا کہ ذریع قوانین واپس نہ لیے گئے تو مودی کو کرسی چھوڑنی پڑ سکتی ہے ہریانہ کے بڑے اور پرانے شہر جند میں کسانوں نے بڑا جلسہ مناکت کیا جس میں خاتین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی کسان رہنما راکیش نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب جب راجہ جلسے میں فنکاروں نے بھی اپنی پرفارمنس سے حاضرین کا حوصلہ بڑھایا ادھر امریکی گلوکارا رہانہ کے باند گلوکار جے سین ڈی آزائس اور اداکارا امینڈا بھی کسانوں کے حق میں بول پڑے جس پر وزیر داخلہ امید شاہ سمیت کئی بھارتی وزراء کو پریشانی لاحق ہو گئی ملک میں اتحاد کے مشورے دینے لگے اور گھروں میں پالے گئے کتے بھی شہریوں کے لیے خطرہ کراچی کے علاقے فیروز آباد میں پالتو کتوں کا بزرگ شہری پر حملہ ہوا پانچ کتوں نے بزرگ راہگیر کو لہو لہان کر دیا کتوں کا مالک بزرگ شہری کو بچانے کی ناکام کوشش کرتا رہا یہ ویڈیو بھی دیکھے جا سکتے دنیا نیوز کی ٹی وی سکرین پر گھروں میں پالے گئے کتے بھی اب شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے ہیں اسی واقعے سے متعلق تفصیلات بتائیں گے نمائدہ دنیا نیوز شامیر شامیر بتائیے گا کوئی قانونی کارروائی کی گئی اس سارے معاملے کو لے کر آج بلکل یہ فروض آباد کا علاقہ ہے جہاں پہ حسوسناک واقعہ پیش آیا ہے دور اس قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے جب دیکھا گیا کہ رات کے اوقات میں ایک بزرگ شہری تھے جن پہ یہ پانچ پالتو کتوں نے جو ہے وہ حملہ کیا کتوں کا مالک جو ہے ان کو لے کے سڑک پر ہی جا رہا تھا کہ محابت گزرنے والا جو شہری تھا جس کی عمد تقریبا ساٹھ سال بتائی جاری ہے اس پہ ان پانچ کتوں نے حملہ کیا اور تقریبا ایک سے ڈیرھ منٹ تک یہ کتے جو ہے وہ بزرگ شہری پہ حملہ آور رہے اور جو کتوں کا مالک تھا وہ بزرگ شہری کو بچانے کوشش بھی کرتا ہے لیکن ہر صورت ناکام رہا شدید دخمی ہوا یہ شہری اور اس کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اسپتال بھی منتقل کیا گیا تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا گیا ہے تاہم جو بزرگ شہری ہیں ان کا بیان بھی لیا گیا ہے لیکن اب ہی جو ان کی حالت خطرے تک باہر بتائی جاری ہے لیکن ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ پہلے اوارہ کتے شہریوں پر حملہ کرتے رہے اور وہ جو ہے زخمی ہوتی رہے اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو پالتو کتے ہیں ان کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک روپ کے ذریعے باندھ کے لے جایا جا رہا تھا اور یہ یہاں بے گھابو ہوگے اس بزرگ شہری پر حملہ آور ہوئے ہیں تاہم بزرگ شہری بیان لینے کے بعد پولیس نے کہا ہے کہ کانونی کاروائی کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے اور ان کتوں کے مالک کے خلاف جو ہے وہ بھی کاروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی بہت شکریہ آپ کا شامیر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کرونا وائرس مزید 31 زندگیاں نگل گیا ہے وبا سے امباد کی تعداد 11833 ہو گئی 1508 نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں جبکہ کرونا سے متاثرہ 1971 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کرونا کی دوسری لہر جاری گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 31 افراد جاں بھاک ہو گئے امباد کی تعداد 11833 ہو گئی وائرس سے متاثر 1508 مریض بھی سامنے آئے ایکٹیو کیسز کی تعداد 32889 تک پہنچ گئی ملک میں اب تک پانچ لاکھ پچاس ہزار پانچ سو چالیس افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے مطابق سندھ میں دو لاکھ 48919 خیبر پختونخوا 66803 پنجاب میں ایک لاکھ 69311 کیسز ہیں اسلام آباد میں 41655 بلوچستان میں 18840 آزاد کشمیر میں 9100 مریض ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں متاثرہ افراد کی تعداد 4912 ہو گئی کرونا سے متاثرہ 1971 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے موسیقی